وہ کچھ کرتے نہیں وہ کچھ کرتے نہیں وہ جتنا بھی کرتے ہیں وہ اپنے جھڑتی جا کے دیں گے تم اپنی جھڑتی دو وہ ہرمین شریفین مینٹین کرتے ہیں یہ بہت بڑی خدمت ہوئی ایک پائی کا ڈونیشن نہیں ایک پائی کا چندہ نہیں میں کبھی بھی جاتا ہوں تو یہ ضرورتا ہوں یہ حکومت بھی اللہ والی کیسی حکومت ہے اگر وہ کیا ہے صرف دروازوں پر بھی ہنڈی لگا دینا دروازوں پر بھی گیٹ کیسے بھی سو کے قریب ہیں گیٹ دروازوں پر بھی ایک ہنڈی لگا دے ایک چندے کے لیے بکٹ رکھ دینا لاکھ کے کروڑوں روپی جمع ہوں گے ایک دن کے کروڑوں روپی جمع ہوں گے لیکن ایک روپی آج تک گورمنز لٹی نہیں حرم میں داخل ہونے کا یا نکلنے کا یا چندہ مانگنے کا کوئی اعلان کبھی سنائے تم نے کہ جمعہ میں اعلان ہوتا ہو کہ حرم کے لیے چندہ دو کوئی جانے والا آج تک سنا ہے دونوں حرمین کا جو مینٹیننس ہے جو ملکہ سنبھالے ہوئی ہے اور آجم سے کیا عرب سے بھی کچھ نہیں لیتی خیر مجھے تعریف کرنا نہیں ہے کسی اگھرانا نہیں ہے کسی اچڑانا نہیں ہے لیکن عام ایک فضاء بن چکی ہے وہ فضاء کیا ہے نعرہ تو یہ ہے کہ ہم بنا رہے ہیں ہم بنا رہے ہیں اور جہاں سچی کہے توحید ہے ان پر نقیر کرو کہ یہ کیا جی کرتے یہ کیا جی کرتے ارے وہ تو کم از کم توحید پر تو قائم ہے نا تم کیا کرتے اس حیثیت سے ایک بہت بڑا مغالطہ پیدا ہوا کہ موحیدین جو توحید پر کام کر رہے ہیں ان کو برملات نیچہ کیا گیا بتایا گیا تمہارا کام کچھ نہیں بھائی تم کیا پرانی باتیں لے کے بیٹھ جاتے ہو توحید ربوبیہ توحید الوہیہ توحید اسماع اسفار یہ کیا توحید توحید مگا کیا رکھا ہے تم نے اقامت دین پہ آؤ دین قائم کرو تو توحید کی اہمیت خود بخود گھڑ گئی اقامت دین کا لفظ اوپر آ گیا حالانکہ صریح غلطی تھی اور ہے اور ان لوگ کے اندر اسی طرح توحید بھی کیا گھڑ گئی توحید پہ نہ بیانات ہوتے نہ توحید پہ کیا باتیں ہوتی ہوتا تو کیا ہوتا اقامت دین پہ بڑے بڑے کیا ہیں فنکشنس ہوتے بڑے بڑے کیا ہوتے ان کے جلسے ہوتے اور یہ آگے چل کے کیا ہوا مولانا مہدودی جو پاکستان الگ ہوا تو وہ تو پاکستان چلے گئے تو باقاعدہ طور پر پھر ریجسٹر ہوئی جماعت اسلامی ہند کے نام سے اور یہ ہند کے نام سے جب ریجسٹر ہو گئی تو یہاں تو حکومت الہی کا کوئی سوالی پیدا نہیں ہوتا یہاں تو پہلے سے ہے اس حکومت کو نکال کے کب حکومت لانا حکومت الہی ہے تو کم از کم یہاں کی جو جماعت بنی بعد میں بدلنا چاہیے تھا کہ ہمیں توحید پہ کام کرنا ہے ہمیں ان غلطیوں کا ازالہ کرنا ہے جو بانی کے ہاتھ سے ہو گئی نہیں ہوا اسی ڈگر پہ چلتی رہے اور ان کی شخصیت پرستی اس حد تک گز گئی کہ انہوں نے جو صحیح کہہ دیا وہ صحیح ہو گیا قاہ پوری جماعت اور پورے احادیث اور قرآن سب ٹک رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں لیکن مولانا موجودی نے لکھ دیا ہے بالکل صحیح ہے جہاں پر وہ حق کے ثواب کو پہنچے ہیں جہاں پر انہوں نے لکھا ہے واقعیتاً اس پر ہم بھی مانتے ہیں صحیح لکھا ہے بعض نادر موضوعات پہ ایسے لکھا ہے واقعیتاً کوئی لکھنے والا نہیں تھا حدیث کی حجیت پر حجیت پر کیا ہے ایک کتاب ہے ان کی وہ کتاب واقعیتاً کیا ہے اپنے موضوع پر بہت بہترین کتاب ہے ہم نے مانا لیکن یہ بات نہیں کہ ان سے غلطی ہی نہیں ہوئی وہ گویا کہ کیا رسول تھے ان کی سب سے بڑی غلطی کا کتاب ہوں میں لکھنے میں ایک کتاب لگی خلافت و ملوکیت اس کتاب میں انہوں نے صحابہ پر باقعیتاً لانتان کیا ہے باقعیتاً اور پر جب امت نے بتایا کہ محدودی جب تھے زندہ اسی وقت بتایا کہ آپ نے بہت بڑی غلطی کیے یہ تو کیا ہے پورا شیعہ کے لئے آپ نے راہ اموار کر کے دے دی کہ شیعہ بھی تو یہی کہتے ہیں کہ صحابہ کیا ہے ظالم ہیں اور آپ نے بھی ثابت کر دیا صحابہ نے یہ کام کیا یہ کام کیا یہ کام کیا توری میں ہے ابن کسیر میں ہے یہ روایت فنا ہے پورا 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 مواز صحابہ کے خلاف اکٹا کر دیا جو ایک ہی کتاب کے اندر لوگوں نے سمجھایا بات نہ مانی گئی اور آج تک کیا یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہے ان کے خلافت ملوکیت جو اصحاب روس اگر وہ پڑھ لے صحیح میں چیلنج کرتا ہوں اگر وہ پڑھ لے کوئی نادان جس کو صحیح طور پر علم نہ ہو صحابہ کا عقیدہ نہ ہو پڑھ لے تو پڑھتے نکلتے ہی وہ صحابہ کو گلی دے گا انہوں نے اتنی تنقیص کی ہے اس میں صحابہ یہ تھے وہ تھے یہ تھے وہ تھے دنیا آ گئی تھی دنیا کے وجہ سے کیا ہے ان لوگ کے اندر پرابلمس ہوئے تھے لڑائیاں ہوئی تھی اسی وجہ سے جب خلاف